السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ تمام لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین آپ اپنی زندگی کے کچھ ایسے مسائل میں گھر گئے ہیں جن کا حل آپ کو نہیں مل رہا وہ مسائل زندگی کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کسی مقدمے میں پھس چکے ہیں آپ کو کوئی بزنس پروبلم ہو رہی ہے یا آپ کو رشتے نہ ہونی کی وجہ سے پروبلم ہو رہی ہیں یا آپ کے کہیں پیمینڈس پھس چکی ہیں آپ کے کہیں پیسے پھس چکے ہیں یا آپ کی کسی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے یا پھر آپ کو کوئی سنگین بیماری نے آگھیرا ہے یا پھر آپ نیگیٹی بیٹی کی وجہ سے نیگیٹیب انرڈیز کی وجہ سے منفی طاقتوں کی وجہ سے آپ پرشان ہیں یا پھر آپ کو درپیش ہیں زندگی میں کچھ ایسے مسائل جن کے آگے آپ بے بس ہو چکے ہیں اس عمل کرنی کی برکت سے آپ اپنی مشکل سے باہر آ سکیں گے انشاءاللہ یہ ایک رات کا عمل ہے اور یہ عمل انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں خوشیوں کو لے کر آ جائے گا اور اس عمل کی بے شمار برکتوں کو آپ اپنے دامن میں سمیٹ سکیں گے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عشقی نماز کو پڑھنا ہے عشقی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دو رکعہ نفل صلات الحاجات پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کرنی ہے اگر میسر ہو تو اس کمرے میں جہاں پر آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں بخور جلالیں ورنہ کم اس کم کم اس کم اتر کا استعمال تو لازمی کریں اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں گیارہ سو مرتبہ یا فتحو یا کریمو کو آپ نے پڑھنا ہے مکمل توجہ کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ مکمل کنسٹریشن کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جب گیارہ سو مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد تین مرتبہ سورہ رحمان کو آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اب میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ